اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آزاد کشمیر کی ڈسٹرک ہٹیاں بالا کی میرٹ لنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم اس کا سٹارٹنگ میرٹ دیکھیں گے کہ ایم بی بی ایس کے لیے آزاد کشمیر ڈسٹرک ہٹیاں بالا میں ٹوانٹی ٹوانٹی سے ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے سیشن میں کتنا میرٹ رہا اس کا سٹارٹنگ میرٹ کیا تھا اور اس کا انڈ میرٹ کیا ہوا ہٹیاں بالا کے ڈسٹرک کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ ٹویل ہیں ٹوٹل سیٹس ٹویل ہوتی ہیں ہٹیاں بالا کے ڈسٹرک کی جن میں سے ایک سپیشل سیٹس ہوتی ہے ہٹیاں بالا کے ڈسٹرک کے لیے جیر امیلی کے لوگوں کے لیے ایک سپیشل سیٹ ہوتی ہے ایم بی بی ایس کے لیے ہٹیاں بالا کے ڈسٹرک کا میرٹ جو ہے وہ مظفرہ باد کے میرٹ کے مقابلے میں کام ہے تھوڑا بہت جن سٹوڈنٹس کے تھوڑے مطلب کے پرسنٹیج بہت ہائی لیول سے کم بھی آتی ہے وہ بھی اس ڈسٹرک کے تھوڑ جا سکتے ہیں وہ ہٹیاں بالا کا ڈسٹرکٹ جو ہوتا ہے وہاں سے زیادہ تر کینڈیٹس جن کی لوگ پرسنٹیج بھی ہوتے ہیں وہ بھی سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ہٹیاں بالا کے ڈسٹرکٹ کی زیادہ تر میرٹ ہائی نہیں ہوتا زیادہ تر ٹویل کینڈیٹس سے ہٹیاں بالا کے ڈسٹرکٹ سے آگے جا سکتے ہیں لیکن یہ بہت ڈیفرنٹ ہے اگر کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹس اوپن میرٹ پر چلا جائے اوپن میرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ جو اوپن میرٹ میں آ جاتا ہے وہ آگے پاکستان کے کسی یونیورسٹری میں چلا جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے ایک سیٹ چھوڑ جاتا ہے جس پہ ڈسٹرکٹ کوٹا پہ دوسرے جو سے نیچے والی سیٹ پہ ہوتے ہیں تھرٹی نمبر پہ وہ اپلائے کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹیاں بالا کے ڈسٹرکٹ سے ٹوینٹی ٹوینٹی اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے سیشن میں کتنے لوگوں نے اپلائے کیا یہاں پہ جو بتا رہے ہیں سٹوڈنٹس نے اس میں اپلائے کیا تھا ایم بی بی ایس میں ہٹیاں بالا کے ڈسٹرکٹ میں اب سٹارٹنگ میریٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ میریٹ سٹارٹ کس پسنٹے سے ہوا ایک سٹوڈنٹ جس کا اگریگیٹ بن رہا ہے نائنٹی ٹو پوائنٹ سیون سکس یہ سٹوڈنٹ جو ہے یہ ٹاپ لسٹ پہ آ جاتا ہے جیلم ویلی ہٹیاں بالا کے ڈسٹرکٹ میں نائنٹی ٹو پوائنٹ سیون سے میریٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد نائنٹی ٹو پوائنٹ ٹو آتا ہے پھر نائنٹی ون والے سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں دو سٹوڈنٹ ہیں اس کے بعد دو سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں ایٹی نائن پرسنٹ والے اس کے بعد ایٹی ایٹ والے دو سٹوڈنٹ آتے ہیں اور اس کے بعد ایٹی سیون والے ایٹی سیون والے دو سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں جن کا میریٹ ہے ایٹی سیون پوائنٹ ایٹ اور ایٹی سیون پوائنٹ ایٹ اب یہاں سے آگے بھی پوائنٹ کے بعد 4 ویلیوز کی بہت زیادہ حمیت ہوئی جیسے 87.8 والا پہلے 87.89 والا پہلے آ گیا اور 87.82 والا جو سٹوڈنٹ ہے وہ بعد میں آتا ہے یہ پوائنٹس کے بعد ویلیوز کی بہت زیادہ حمیت ہوتی ہے اس کے بعد جو سٹوڈنٹ آتے ہیں 11 نمبر پہ اس کا اگریگیٹ ہے 87.7 87.7 اس کے بعد 87.6 یہ ہو گیا لیکن اب اگر کوئی سٹوڈنٹ جاتا ہے اوپن میرٹ میں تو نیچے سے ایک سیٹ فری ہو جاتی ہے اور 14 نمبر والا سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اوپر جا سکتا ہے اب سپوس کرتے ہیں ہم کہ 92.7 والا اور 92.2 والا یہ دو سٹوڈنٹ یا پھر 92.7 والا ان دونوں میں سے یہ دونوں یا پھر ان دونوں میں سے ایک کوئی اگر اوپن میرٹ میں نکل جاتا ہے تو نیچے سے جو 12 کے بعد والے جو کنڈیڈیٹ ہیں 13 اور 14 والے ان دونوں کو چانس مل سکتا ہے کہ وہ ڈسٹر کوٹا پر ایڈمیشن لے سکیں اب 15 16 17 یہاں تک سٹوڈنٹ مطبع جو 90 والے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا موسلی وہ ان کے اوپن میرٹ میں جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اوپن میرٹ پر موسلی وہی لوگ اپلائے کریں جن کا اگریگیٹ بن رہا ہے 90 پلس کیونکہ اوپن میرٹ میں بہت ہائی میرٹ والے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے 90 پلس 97 98 90 سے ابو مارکس ہوتے ہیں اوپن میرٹ میں جن کے 89 80 کی لائن میں ہیں وہ ڈسٹر کوٹا پر اپلائے کریں اور جن کے 90 پلس مارکس ہیں وہ اوپن میرٹ میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ 90 پلس والے سٹوڈنٹس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اوپن میرٹ کی سیٹس میں نکل جائیں اوپن میرٹ والے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ایڈمیشن پاکستان میں مل جاتا ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسٹرک کھٹیاں بالا کے ایم بی بی ایس کے میرٹ کے بارے میں ڈسکس کیا مل جاتا ہے